جیتے دوستو دوہزار چودہ موڈل ہونڈا سیری سیمٹی کو ہم نے مکمل تیار گیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس پر خرچ کتنا ہوئے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم اللہ فرط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹیوب چینل تو دوستو بائیک کی یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹینک کی ڈیمج ہو چکی ہے اور فرنٹ شاخ بھی اس کے ڈیمج ہے اس کے بعد سائیڈ کور نہیں لگے ہوئے چین کور بھی اس کا نہیں ہے پچھلے شاخ بھی اس کے خراب ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سٹینڈ بھی اس کا نہیں ہے تو فرنٹ میں جون سے اس کی میٹر ہیر لیڈ وغیرہ وہ لگی نہیں ہوئی اس طرح سے یہ بائیک ہمارے پاس آئی ہے تو حالت میں آپ کو اس کو دکھانا چاہوں گا یہ سیٹ بھی یہ دیکھیں اس کی ڈیمج ہوئی ہے تو بائیک سٹارٹ نہیں ہے تو دوستو اس بائیک کو ہم نے مکمل ہم نے اس کے انجن کو بھی روپیر کرنا ہے اور اس کے بارڈی کو بھی مکمل جون سے خراب پارس ہوں گے وہ ہم نے چینج کر دینا ہے تو بائیک کو ہم نے بلکل اسی طرح سے تیار کرنا ہے جس طرح سے آپ نے شورم سے نئی لی ہے تو ویڈیو مکمل واج کیجئے گا تو جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبا دیں تاکہ ایسی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو چلی اب ہم اس بائیک کو کھولنے لگیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی فرنٹ کو کھولیں گے اس کی اسمبلی کو فریم سے الگ کر لیں گے اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کی چیزیں کھولتے رہیں گے پچھلے مرگار کو بھی ہم کھول چکے ہیں جی تو دوستو یہ مکمل ہم کھول چکے ہیں تو اس کا اگلا پروسیسر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس مکمل سمان کو ہم نے کھول لیا ہے تو اس کا ڈیمن سمان جو انسہ ہوگا وہ ہم نے الگ کر لینا ہے تو جو ٹھیک پارٹس ہوں گے وہ ہم نے پینٹ کروا دینے ہیں نکل جست کروم گیڈیوم بغیرہ پارٹس جو انسہ ہے وہ ہم نے الگ کر لینے ہیں تو اس کے بعد جو خراب پارٹس ہوں گے وہ ہم نے کاپی اور پینسل کی مدد سے ہم نے ترتیب لکھ لینی ہے کہ اس کا کون کون سا سمان ہم نے نیا ڈالنا ہے تو بائیک تیار کرنے کے لیے تقریباً ایک ہفتہ لگتا ہے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سلنسر بھی ڈیمج ہو چکا ہے یہ ریم بھی اس کی ڈیمج ہیں اس کے بعد ٹائٹو بھی اس کے نیا ڈالیں گے اس کے بعد انجن کے پارٹس بھی ہم چیک کریں گے جو انسہ خراب پارٹس ہوگا وہ ہم اس کو نکال دیں گے اس کی جگہ پر ہم نے نیا پارٹس لگا دینا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کے دور میں بائیک کو چینج کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو اس لئے کافی سارے کسٹمر جونس ہیں ان کی یہی کیوائش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بائیک کو ہی نیا کروا لیں کیونکہ نئی بائیک کی قیمت تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے اوپر جا چکی ہے ہونڈا سیمٹی کی یہ میں قیمت آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے کافی سارے جونسے دوست ہوتے ہیں وہ اپنی بائیک کو ہی نیا کروا لیتے ہیں یہ دوستو یہ آپ فریم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم فریم کو پینٹ کرنے لگیں اسی طرح جونسے پارٹس پینٹ والے ہوں گے وہ ہم نے پینٹ کرنے کے بعد جونسے خراب پارٹس ہوں گے وہ ہم اس پر نئے انسٹال کر دیں گے فریم کو پینٹ کرنے کے پہلے پہلے پینٹ کو رموو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر نیا پینٹ لگانا پڑتا ہے تو آپ کے پاس کوئی سی بھی بائیک ہو ہونڈا سیمٹی ہو چائنہ کی بائیک ہو ونٹو فائب بائیک ہو کوئی سب بھی مادل ہو تو آپ بھی اس کو اس طرح سے جی تو دوستو یہ مکمل پارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اس میں اریجنل پارٹس جو ہونڈا کمپنی کے جینین پارٹس ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہم نے جینین پارٹس کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ جو کسٹمر تھا اس نے ہمیں پچاس ہزار روپے کا ٹارگٹ دیا تکہ مجھے یہ بائیک پچاس ہزار روپے میں آپ نے مکمل کر کے دینی ہے تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے دور میں جتنے پارٹس مہنگے ہو چکے ہیں تو ہم جینین پارٹس کی جگہ پر ہم نے کرون لفان کے پارٹس استعمال کرنا ہے کرون لفان کے پارٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو دوستو یہ فٹنگ شروع ہو چکی ہے مرگار ہم نے ایل ڈی کمپنی کے استعمال کی ہیں تو یہ ریر مرگار فٹ ہو چکے ہیں پچھلے شاخ بھی اس کے فٹ ہو چکے ہیں چین گراری سیٹ بھی فٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کی اسمبلی کو فٹ کرنا ہے اس کے اوپر کپ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے نٹ کو گن کی مدد سے ٹائٹ کر دینا ہے فوڈیشن میں ہم نے اس کے انجن کو لگا دینا ہے انجن ہم پہلے سے اس کا مکمل کر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بھی پارٹس ڈلنے تھے وہ ہم ڈال چکے ہیں پچاس ہزار میں بائیک کو مکمل کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں پینٹ والے کا بھی خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد نیکل کروم گیڈیم وغیرہ اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد ہماری جن سے فٹنگ کی جو سنبل کرتے ہیں ہم بائیک کو اس کی بھی لیور ہوتی ہے تو اس لیے پچاس ہزار روپے بہت ہی کم تھے ہم نے اس کو کم پیسوں میں کس طرح سے مکمل کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیا پچاس ہزار روپے میں یہ بائیک کو مکمل کیا ہے ہم نے یا پھر اس سے زیادہ خرچ ہوا ہے یہ ویڈیو کے اختیام میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ابھی بائیک کا کام ہو رہا ہے تو جب یہ بائیک مکمل ہوگی تو اس کے جون سے بھی بل ہوں گے وہ مکمل ٹوٹل کرنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اس پہ کتنا خرچ ہوا ہے جی تو فیول ٹینکی بات کی جائے تو فیول ٹینک جون سے ہم نے اس میں لگایا ہے وہ میڈیم کو آلٹیکل لگایا ہے یعنی کہ جو اریجنل ہونڈا کمپنی کے فیول ٹینک کو ٹینکی کورر ہیں وہ تقریباً گیارہ ہزار روپے کے ہیں تو جون سے ہم نے اس کو لگائے ہیں یہ پانچ ہزار روپے کے سیٹ ہے ٹینکی اور ٹاپوں کا تو اس سے کم میں بھی تین ہزار روپے والا سیٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہم نے یوز نہیں کیا ہے دکھنے میں یہ بالکل آپ کو جینئن ہی نظر آ رہا ہوگا تو جو چیز ہم لگاتے ہیں وہ ہی ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ہم اریجنل بات ہی بتائیں تو ٹینکی کی مونوگرام کے بات کی جائے یہ ہم نے اریجنل ہونڈا کمپنی کے ہی لگائے ہیں تو باقی پارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پیچھے یعنی کہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بائک میں ہم نے ہونڈا کا اریجنل جونسے پارٹس وہ کم استعمال کی ہیں تو پھر بھی جو کسٹمر کا ٹارگٹ تھا وہ پچاس ہزار روپے کا تھا لیکن یہ پانچ ہزار روپے اس کا خرچہ زیادہ ہو چکا ہے یعنی کہ پچھپن ہزار میں یہ بائک تیار ہوئی ہے تو دوستو بائک آپ کو کیسی لگی تو کمیٹس میں بتائیں ضرور اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کہ اللہ حافظ